ایک علاج ہے مگر وہ مگر وہ ناممکن ہے وہ کیا اگر مسکان حویلی والوں کو مار کر تجھے ڈس لے تو تو پچ سکتی ہے ناگن مسکان خود حویلی والوں کو ڈسے گی ہاں بس یہی ایک علاج ہے اس لئے کہا تھا کہ ناممکن ہے نہیں میں مسکان سے بات کروں گی وہ میری بہن ہے وہ میری جان بچانے کے لئے کچھ بھی کرے گی جا اپنی حسرت پوری کر لے ناگن مگر کل بارہ بچے سے پہلے میرے پاس آ جانا ٹھیک ہے کالی ناگن 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 رایان کیا کر رہے ہو یہ امی جان میں مسکان سے مافی مانگ رہا تھا مافی مانگنی کے بجائے تمہیں اس کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے امی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں میں حویلی کی بہو پوری رات گھر سے باہد گزار کر آئی ہے اور تم ہو کیس سے مافی مانگ رہا ہو امی جان پلیز آپ کو اندر کی بات کا پتہ نہیں آپ کیوں بول رہی ہیں میں تو بولوں گی کوئی میں خاندن کی عزت کے ساتھ کھیلے گا اور میں خموش ہوں گی بولو میڈل کلاس کہاں تے تم پوری رات دراصل ایک منٹ رایان امی جان دراصل میرے اببہ کی طبیعت خراب تھی تو مجھے انہیں ہسپتار لے کے جانا پڑا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں چھٹی ملی ہے تو انہیں گھر چھوڑ کے آ رہی ہیں اس لیے اتنی دیر لگ گئی اچھا اگر یہی بات تھی تو تم کال کر کے بتا سکتی تھی میرے پاس میرا فون نہیں تھا اور حویلی میں سے کسی کا نمبر یاد نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے رایان تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اس کا نمبر یاد نہیں کیا آپ کو رایان کا نمبر یاد ہے ہاں وہ نہیں یاد جب سے یہ موبائل آئے ہیں نمبر فیڈ ہی ہوتے ہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی اس لیے مجھے کسی کا نمبر یاد نہیں ہمی جان جب مجھے مسکان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے بھاڑ میں جاؤ پوری رات خارت کر دی 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 ہاں سانم جہاں ہم نے بلایا ہاں بہت برا ہوں اس کا تمہارے بہن کے پاس اب بس کل تک کا وقت ہے کیا مطلب سانم جہاں مجھے کالی نے بتایا ہے کہ میں کل تین بجے تک مر جاؤں مجھے سانم جہاں اچھا دھاری نیبلی کا خون میں نے تمہیں اپنی ہاتھوں سے پھلایا تھا تم کیسے مر سکتی اس خون سے مجھے زندگی تو مل گئی لیکن وہ زندگی صرف ایک دن کی تھی سانم جہاں تم چاہتی کیا تم جانتی ہم اس کا میرا مقصد حویلی والوں سے بدلہ لینا تھا ان کو ختم کرنا تھا اور تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم میرا ساتھ دیتی تو لیکن اب نہ تو میرے زہر میں وہ طاقت رہی ہے اور نہ ہی میرے پاس وقت بچا ہے تو تمہیں حویلی والوں کو اپنے زہر سے ڈس کر ختم کرنا ہوگا دماغ خراب ہو گیا کیسا نمیرہ مجھے کالی نے بتایا ہے اگر تم سارے حویلی والوں کو ڈس کر مجھے ڈس ہوگی تو میری زندگی بچ سکتی ہے ہرکز نہیں میں تمہیں بچانے کے لیے حویلی والوں کی جان نہیں دوں کیسی بہن ہو تم تمہیں غیروں کی زندگی عزیز ہے میری نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں لیکن اپنے سسرا حوالوں کو بھی دیکھیں اسکان تو انسانوں کو اچھے طرح سے جانتی ہے یہ ناو دیکھ لے اس کو جان سے مار دیتے ہیں ہمارے نا خاندان کو بھی انہی لوگوں نے مارا تھا بھول گئی ہو تو یاد ہے سب یاد ہے لیکن میں تمہاری جان بچانے کیلئے ان سب کو نہیں مرسل کوئی اور طریقہ ڈھول دیں ناگن کیسی بہن ہے یہ انسانی پیار کی خاطر سگی بہن سے نصریں پھیر لی ناگن 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 ہے ناگن بولے ککڑو کڑو سویا کیوں ہے اٹھ جاتو بڑی بانثری بجا رہی ہو تافو برادران کی شگرد ہو کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو کہ دو خوجی نام ہے میرا اور میں یہاں ایک لڑکی کی تلاش میں آیا لڑکی کون لڑکی مہک نام ہے اس کا ایک آتشی اجتہی نے اس کو اغوا کر کے یہیں کہیں چھپا کے رکھا ہے یہاں چھپا رکھا ہے سنگھ ہر شکس نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے یہ بات تم اتنے وسوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ دو خوجی نام ہے میرا علم رکھتا ہوں اور میرے علم کے مطابق مہک یہیں کہیں تمہیں غلط فہمی ہے میری ڈیرے پر ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جسے تم یہاں پر تلاش کرنے کے لیے آئے ہو وقت ضائع مت کرو اور چلے جاؤ یہاں سے دیکھو کالی کرما والی کھوئے والی ملائی والی میں بڑی محنت کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں میری محنت ضائع مت کرو مجھے محک کا پتہ بتا دو تم جس مشن پر ہو رہو مگر مجھے مجھے محک اور تاجی کا پتہ بتا دو تم مجھے کوئی پاگل مجنو لگتے ہو جو بار بار تقرار کر رہا ہے پاگل مجنو دیوانا یہ تینوں نام ہیں میرے ویسے لوگ مجھے کھوجی کہتے ہیں میں داجی اور محک کو لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا تم بڑے ہی ڈھیٹھ انسان ہو معاف کرنا کالی میں مجبور ہوں میرے حساب کے مطابق داجی اور محک تمہارے ڈیرے پر ہیں اور میں انہیں لے کر رہی جاؤں گا اس سے پہلے کی مجھے غصہ آج ہے چلے جاؤ یہاں سے زاٹا زاٹا جاتا ہوں جاتا ہوں لیکن میرے علم کے مطابق محک اور داجی ہے تو یہ ہی نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتا پھر آوں گا چکر تو اب لگتے ہی رہیں گے ککڑ بولے ککڑکڑ سویا کیوں ہے اٹھ چاہتوں زاٹا زاٹا کالی تیرے ہاتھ میں تھالی مار دونوں ہاتھوں سے تالی تمہیں کیوں ہے اتنی کالی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ککڑ بولے ککڑکڑو سویا کیوں ہے اٹھ چاہتوں پتہ نہیں کونسے اُللو پیس کر کھلا دیا اس لڑکی نے کیوں ممی جان ایسا کیا ہو گیا مسکان ساری رات غائب رہی ہے اور رایان ایک لفظ بھی نہیں بولیا اوہ دیکھو عرفہ رحمت کی طبیعت خراب تھی اگر مسکان بغیر بتائے وہاں پر چلی گئی ہے تو اس بات کا اتنا بطنگڑ کیوں بنا رہی ہو تم میں بات کا بطنگڑ بنا رہی ہوں یہ گھر ہے اور گھر میں رہنے کے کچھ قائدے قوانین ہوتے یہ گھر ہی ہے نا ہاں ہاں چلو اب چھوڑو اس بات کو پان کھول کے سن لے لڑکی یہ حویلی ہے تیرے باپ کی جاگیر نہیں جب دل کیا موٹھا کے کہیں بھی نکل گئے سمجھے تو امی جان میں آپ کو پہلی بھی بتا چکی کہ اببہ کی طبیعت خراب تھی میں اس لیے وہاں چلی گئی تھی آج کے بعد تیرا باپ مر بے جائے نا تو وغیر اجازت سویلی سے باہر قدم نہیں رکھنا آئندہ ایسے ہی ہوگا امی جان جب رات کو ایک بات ختم ہو گئی آپ کو کیا ضرورت ہے پھر سوٹھانے کی شاہ باش شاہ باش جو رکے گلام اپنی ماں کو جھوٹا کہہ رہے ہو اس لڑکی کے لیے جسے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے آپ بلا وجہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اب برطان مجھ سے باتتمیزی کرنے کی کوشش کی تم نے دو ڈیڈ کیا میں باتتمیزی کر رہا ہوں نہیں ریان تم نے کوئی باتتمیزی نہیں کی مجھے تو لگتا ہے کہ اس گھر پر سایہ ہو گیا اسی لئے تو میں یہ گھر چھوڑ کر شہر جانے کی بات کر رہا تھا سایہ ہی ہوا ہے لیکن مجھ پر نہیں ریان پر اس مسکان چوڑیل کا اچھا ٹھیک ہے میں ہی چلا جاتا ہوں کمہ میں عرفہ تم ریان سے اتنا اونچا مت بولا کرو اور رہی بات مسکان کی تو اسے سمجھا دے گا وہ کہ آئندہ بغیر اجازت کے نہ جایا کریں ایک بات پہوں ڈاڈ بورا بات مانی آپ ہمیشہ مسکان کی طرف داری کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے ہمی جان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں دیکھ اور سن لیا جن حویلی والوں پر تو اپنی بہن کو قربان کر رہی ہے وہ تیری کیا عزت کرتے ہیں میرے دل میں وسوسے نہ ڈال سنونچا سچائی کو وسوسے کا نام مر دے میری حالت بہت بگڑ رہی ہے میرے پاس بہت کم وقت ہے تجھے فیصلہ کرنا ہوگا تیرے سسرال والے یا تیری بہن ایسے محمد پھر ہوں اس کان ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں نہ خاندان سے ہیں اور یہ بیرہم انسان تو انسانوں کے جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے تمہیں تمہاری نیکی کا کیا پھل دیں گے میرا ہاتھ چھوڑ سنونڈہ بہن یا سسرال والے دیکھ سنم جان اگر تجھے کسی نے اس روپ میں دیکھ لی تو بک سے پہلے ہی ماری جائے گی میں کچھ نہیں جانتی مجھے میرے سوال کا جواب دو بہن یا سسرال والے سسرال والے نائیییییی نائییییییییییییییییی زیال KASıyı KASU KASUI انما ان���و جی مالک حکم کریں آج تم ڈیرے کا خاص خیال رکھو گے اس لیے کہ آج ہم حویلی جائیں گے مالک خیلیت تو ہے آپ اور حویلی آج ہمارے سینے میں دیکھتی ہوئی انتقام کی آگ گرنڈی ہو جائے گی کاس میں کچھ سمجھا نہیں مالک کاسو حویلی جا کر مسکان کو مار کر بیبر کا بدلہ لے لوں گی آج مالک مالک کیا آپ یہ سب اتنی آسانی سے کر سکیں گی کیوں نہیں کاسو مسکان کی ساری طاقت قتم ہو چکی ہے اب وہ ایک ناغن نہیں عام لڑکی ہے تو ٹھیک ہے جائیں جائیں اور جا کر مسکان کا سر اس کے تن سے جدا کر دیں ایسا ہی کروں گی جی ڈایڈ ملاحب ہے ہاں ریان دیکھو ہم لوگ مانتے ہیں کہ مسکان اس گھر کی بہو ہے لیکن کم از کم اگر اس نے کہیں جانا ہو تو تمہاری مہا سے اجازت لے لیا کرے ایسے خامخواہ وہ پریشان ہوتی ہے ٹھیکے ڈایڈ میں بات کروں اسے اچھا ہم لوگ جنگل جا رہے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو گے جنگل اس وقت خیریت ہاں وہ قیدو کھو جی نے بلایا ہے شیرو سے ملاقات کرنی ہے اچھا چلیں ٹھیکے میں چینج کروں ہاں ہاں جاؤ جاؤ بی بی کے گھٹنے لگ کے پہلے اسے اجازت لے لو پھر چلے جانا جاؤ چلیں ٹھیکے پھر میں اسی چلتا ہوں آپ خوش ہاں ہاں سلمان تمہارا زخم تو بھر چکا ہے کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے نو ڈاٹ زخم بھر گیا ہے لیکن اتنا نہیں کہ جنگل میں آپ لوگوں کے ساتھ اونچے نیچے راستوں پر چل سکو ای تنک آپ کو خود جانا چلیں میں آپ لوگوں کا انتظار کروں ٹھیک ہے تم ایدھر ہی ریسٹ کرو ہم چلتے ہیں چلے شفاق چلے آج جو بھی ہو جائے مہک اور دا جی کو تلاش کر کے واپس آئیں گے اچھا ٹھیک ہے سلمان تم ریسٹ کرو ہم لوگ نیکل رہے ہیں شیروں چوہے کا بچہ اور کیدو خوٹی چوکر کا بچہ پتہ نہیں کتنے نمونوں سے پالا پڑے گا کچھ بھی ہو جائے مہک نہیں بننے چاہیے دارنٹ موسیقی 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 سجنہ اس کام میں پاشی تو موسیقی 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 سجنہ موسیقی 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 کیونکہ میں یہاں کیوں آئیں گے تجھے قبر میں اتار دیں بللی کو خواب میں چیچڑے نظر آتا ہے تجھ جیسی چڑیل کو کیا نظر آتا ہے پاگل ہو گئی میں تیری بیزتی کر رہی ہی اور تُو دان دکھا رہی ہی ارے بے وکوپ ناگن یہ جو تُو بکواس کر رہی ہے نا یہ تیری آخری پھنکاریں ہیں اس کے بعد تیرا قصہ قولی سب ختم لالچی آرہ تُو میرا کچھ نہیں بگا سکتا دیا بجھنے سے پہلے جس طرح اس کی لوگ تینز ہو کر پھڑ پھڑاتی ہے نا اسی طرح تُو موت کو دے کے آل فال بک رہی ہے چاہتا مرنے کے لیے تیار ہو جا موسیقی تکاہتا موسیقی موسیقی بجھل موسیقی 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 تو ٹاکسٹ بھالکہ ہاں میں نے تو تجھ پر پاتال کا جادو کیا تھا تو پھر تیری طاقت واپس کیسے آگئی کیونکہ مارنے والے سے پچانے والا زیادہ بڑا تیرے جادو سے میری طاقت تو ختم ہوں مگر تیک مجھے میری طاقت واپس میں اور اب میں تجھے زندہ نہیں دیکھو سکار میں تیری مالک رہی ہوں یہ دشمنی چھوڑ کر چل دوستی کر لیتے ہیں دھوکے باز عورت دوستی کر کے پاسمی میں چھوڑی ماتے مرنے کے لیے تیار ہوگا دیکھو سکار میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاتے ہوں تو میرا راستہ چھوڑتے ہیں نہیں اگر تُ یہاں سے زندہ سلامت چلی ہو اس سازش کرنے سے باز ہوں اب مرنے کے لیے تیار ہوگا موسیقی 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 مجھے مجھے بچا لے موسیقی 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 موسکان مجھے اس تکلیف سے نجات دلا دے میرا میرا زہر نکال لے موسکان میں کبھی نفصان نہیں پہنچاؤ گی تُو نے دلبر کے ذریعے میری زندگی برباد کروانا چاہے میرا گھر ہو جانا چاہے تیرا زندہ رہنے کا مطلب میری موہ اس لیے میں نے تجھے دفا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں تُو تڑپ تڑپ کے مر جائے موسکان مجھے چالے موسکان ہرگز میں اپنے دشمن کو بچانا مطلب اپنی موت کا سمان ہے سنا تو ہوگا جو رہن نہیں کرتے ان پر رہن نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے موسکان نہیں بچانا تو نہ بچا میرے کام کرتے مجھے مجھے نیم کے چار پتے توڑ کر لا دے تاکہ تُو کھا کر بچ جائے تیری موت ہی تیرا ہی لارتی موسکان 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 کیا؟ کیا؟ سجنا حویلی میں آگئی ہے؟ مسکار مہی طاقت پرکو ختم ہو گئی ہے وہ مجھے مار دے گی وہ مجھے یہاں سے لے جائے گی مجھے بچالو مسکار ڈرومت سنم جان میں نے سجنا کو ڈس کے مار دیا کیا؟ تم نے سجنا کو مار دیا؟ ہاں سنم جان مجھے مٹانے کیلئے آئیتی اور خود شکار دے گی اب کچھ ہی دیر میں سجنا مرہومہ بن جائے یہ تو تم نے بہت اچھا کیا؟ اگر تم سجنا کو نہ مار دی تو وہ تمہیں ختم کر دیتی؟ ہاں سنم جاناں کم از کم ایک دشمن تو کم میرے بے اب میری بات خورس ہے سنم دیکھ سنم جاؤں میں تیری جان بچانے کیلئے حویلی والے معصوموں کی جان نہیں لیسا جن کو تو معصوم کہہ رہی ہو وہ صالح ہیں قاتل ہیں گنہکار ہیں اور اگر آج تُو نے میری جان نہ بچائی تو ناک دیس میں تیرا تاخلہ بند ہو جائے گا برادری والے تجھ میں دودھ ہو کریں گے موڑی بہن مجھے کوئی اور طریقہ بتا جیسے میں تیری جان لے جا سکتا اور کوئی حل نہیں ہے اور جو ہے اس کو تم ماننا نہیں جاتی اس کا مطلب تیری موت اٹل ہے ہاں پھر آج تین بجے تک تمہیں میری جان نہ بچائی تو ممبر چکو پھر آج تین بجے تک کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آگا موسکار کم سے کم میری جان بچانے کے لئے مجھے اچھا داری نیولے کا خون لانتا ہے موسکار لیکن سنم جہاں سلاج کے ڈیرے پر جانا مطلب اپنی موت کو گلے لگانا ہے موسکار موسکار امہ جو گنو نے بتایا تھا اچھا داری نیولے کا خون ان کے پاس رایان لائے تھا وہ رایان نہیں رایان کے روپ میں کوئی کون کا مجھے سنم جہاں کو سابن کے بارے میں کچھ نہیں بتانا جائے موسکار تم خاموش کیوں ہو مجھے بتاؤ وہ کون تھا نہیں سنم مجھے نہیں مانو کہ وہ کون تھا لیکن اتنا مانو ہوں کہ وہ رایان نہیں ہے دیکھو میری بہن مجھ سے کچھ مت چھپاؤ مجھے بتاؤ کہ وہ ایسی کون سے بلا تھی جس نے تمہیں بچانے کے لئے اچھا داری نیولے کا سارا خون دے دیا اور میرے لئے آدھا سنم جہاں موت کی وادی میں میں تمہارے ساتھ ہی بچ کرنیتا ہوں مجھے نہیں مانو وہ ہمدر کون تھا تم حمد اور حوصلہ رکھو میں کچھ کرتی ہوں موسیقی موسیقی